بریک کے بعد آپ کو خبر دیں گے وزیر اعظم عمران خان کی زیر سدارت نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس جاری ہے اجلاس میں وزیر خارجہ وزیر دفاع وزیر خزانہ اور دیگر آلہ حکام شریک ہیں وزیر تفصیلات کیا ہیں بشیر چودری ہمارے ساتھ موجود ہے بشیر بتائے گا اس اجلاس کا حوال جی بالکل وزیر اعظم عمران خان کی زیر سدارت نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس اس وقت وزیر اعظم ہاؤس میں جاری ہے اور آج کے اجلاس میں جو وہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے حکام ہیں وہ وزیر اعظم کو پاکستان کی جو جوہری نظام ہے اس سے متعلق اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا جو میزائل سسٹم ہے اس کے بارے میں بریفنگ دیں گے آج کے اجلاس میں وزیر خارجہ وزیر دفاع وزیر خزانہ اور دیگر آلہ حکام شریک ہیں اسی طرح عسکری قیادت میں سے چیرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف آرمی چیف نیول چیف اور پاک فضائیہ کے سربراہ موجود ہیں جو نیشنل کمانڈ اتھارٹی حکام ہیں وہ پاکستان کا جو جوہری سسٹم ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے اس کے بارے میں آج جو ہے وہ تفصیلی بریفنگ دیں گے اور اس تفصیلی بریفنگ کے ساتھ ساتھ پاکستان کا جو نظام ہے جو پاکستان کا رد عمل ہو سکتا ہے کسی بھی بھارتی جارہیت کے بارے میں اس کے حوالے سے بھی اہم فیصلے کیے جائیں گے وزیراعظم عمران خان کے زیرے صدارت نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس جاری ہے بشیر چودری ایک دفعہ پھر بتائے گا اس اجلاس سے متعلق کب تک جاری رہے گا اور کیا اجلاس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے جی بالکل اجلاس کا بازابتہ طور پر آغاز ہو چکا ہے اور یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بریفنگ اور ڈیلیبریشنز کتنی طویل ہوں گی اور اسی لحاظ سے اجلاس کا دورانیاں بھی ہوگا اور آج کے اجلاس میں جس طرح ہم نے اپنے ناظرین کو پہلے بھی بتایا کہ اجلاس کا بنیادی مقصد چونکہ اس وقت بھارت کی جانب سے مسلسل ایک وار ہسٹیریا کریئٹ کیا جا رہا ہے جس کے جواب میں پاکستان جو ہے وہ کم از کم اپنی جو دفاعی صلاحیت ہے اس کو برقرار رکھنا چاہتا ہے اور دنیا کو بھی یہ میسیج دیا جا رہا ہے کہ پاکستان اپنا برپور طریقے سے دفاع کرے گا تو اس لحاظ سے پاکستان آج اپنی جو انسٹالیشنز ہیں جو جوہری تنصیبات ہیں جو میزائل سسٹم ہیں ان کے آپریشنز ہیں اس ساری صورتحال کو ریویو کرے گا جائزہ لیا جائے گا پاکستان کی سیاسی اور اسکری قیادت بیٹھے گی اور اس کے بعد جو آج پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس جو ہے وہ بھی بلایا گیا ہے اور اس پارلیمانی اجلاس میں وزیراعظم عمران خان تمام پارلیمانی لیڈرز کو اعتماد میں لیں گے کہ کیا پاکستان کی پرپوریشنز ہیں پاکستان کی ریاست اور اسکری قیادت کس انداز سے سوچ رہی ہے اور کس طرح سے انڈیا کا جو بھی اگریشن ہوگا اس کو ریٹریئٹ کرنا ہے تو یہ سارے فیصلے آج کے اجلاس میں ہوں گے ہم فیصلے آج کے اجلاس میں ہوں گے بشیر یہ بتائیے گا جو پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس ہونا ہے وہ کتنے بجے ہونا ہے اور اس میں کون کون سے پارلیمانی رہنماؤں شرکت کریں گے پارلیمانی رہنماؤں کا جو اجلاس ہے اس کا وقت پانچ بجے رکھا گیا ہے ان کیمرہ اجلاس ہوگا جس میں سوائے پارلیمانی رہنماؤں کے اور اسکری حکام کے کوئی شریک نہیں ہوگا پارلیمنی رہنماؤں میں اس وقت پارلیمنٹ میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں موجود ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں ان کے لیڈرز کو دعوت دی گئی ہے شہباز شریف، آصف زرداری، ولاول بٹو اور دیگر سراج الحاق، اختر مینگل اور تمام جتنی دیگر قیادت ہیں ان کو دعوت دی گئی ہے اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ ان میں سے کتنے لوگ اسلامباد اور پاکستان کے اندر موجود ہیں وہ شرکت کریں گے ہمارے ذرائے کے مطابق شہباز شریف جو ہے وہ اسلامباد پہنچ چکے ہیں اور وہ آج کے اجلاس میں شریک ہوں گے اسی طرح دیگر کئی سیاسی رہنماؤں جن میں ایمکیم کی قیادت ہے مسلم لی کاف کی قیادت ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہیں بی اے پی کی قیادت ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہیں تو وہ آج کے اجلاس میں شرکت کریں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ بشیر چودریہ آپ نے ہمیں تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا اور مودی یہ رہے تمہارے لیے سبوت سبوت نمبر ایک پاکستان بیانے حلفی بھی آ چکا ہے سبوت نمبر تین میرا نام ابھی نند ہے سبوت نمبر چار میں بھارتی ائر فورس کا پائلٹ ہوں سبوت نمبر پانچ میرا سروس نمبر دو سا ہوا ابھی نے سب بتا دیا ہے مناجر آپ کے سامنے ہے بھارتی پائلٹ جو گرفتار کیا سبوت کے ساتھ تمام دنیا اور بھارت کی سرکار کے لیے حاضر ہے تو آپ کو بتاتے چلیں پاکستان نے کاروائی کی اور ثبوتوں کے ساتھ یہ کاروائی کی اگر پہلے ثبوت کی بات کی جائے تو پاکستان نے دو بھارتی پائلٹ پکڑ لیے اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے پاکستان بھارت کچھت کی ملک بھر میں فلائٹ آپریشن آردی طور پر موطر کر دی گئے ہیں اسلامباد لہور کراسی کوئٹا اور پشاور کے ائرپورٹ سے کمرشل پروازوں کی عام طرف موطر کر دی گئی ہنگامی صورتحال ہے جس کے باعث یہ تمام تر اقدامات کیے جا رہے ہیں تمام ائرلائنس کو آپریشنز موطری سے مطالق آگاہ کر دیا گیا ہے ملتان ائرپورٹ سے بھی فضائی آپریشنز بند کر دیا گیا ہے ملک بھر میں یہ بے چینی کی صورتحال ہے پاک بھارت کشیدگی برقرار ہے اور اسی صورتحال کے پیش نظر ملک میں فلائٹ آپریشنز کو عارضی طور پر موطر کر دیا گیا ہے پروازوں کا جو سلسلہ ہے وہ متاثر ہوا ہے اور اسلام آباد لاہور کراچی کوئٹا پشاور کے جو ائرپورٹ سے ان سے کمرشنل پروازوں کی عام دورف موطل ہو چکی ہے تمام ائرلائنس کو آپریشنز موطری سے مطالق آگاہ کر دیا گیا ہے اور تمام صورتحال ملتان ائرپورٹ سے بھی فضائی آپریشنز بند کر دیا گئے ہیں آپ کو آگاہ کر رہے ہیں پاک بھارت کشیدگی ملک بھر میں فلائٹ آپریشنز آرزی طور پر ابھی موطل کیے گئے ہیں اسلام آباد لاہور کراچی کوئٹا پشاور کے ائرپورٹ سے کمرشنل پروازوں کی عام دورف موطل ہے تمام ائرلائنس کو آپریشنز موطری سے مطالق آگاہ کر دیا گیا ہے ملتان ائرپورٹ سے بھی فضائی آپریشنز بند کر دیا گئے ہیں تو اہم پیشرفت ہے پاک بھارت کشیدگی کے پیش نظر ملک بھر میں فلائٹ آپریشنز آرزی طور پر موطل ہیں اسلام آباد لاہور کراچی کوئٹا پشاور کے ائرپورٹ سے کمرشنل جو پروازے ہیں ان کی عام دورف موطل ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں تو تمام ائرلائنس کو آپریشنز موطلی سے بھی آگاہ کر دیا ہے ملتان ائرپورٹ کے اگر بات کی جائے تو یہاں پر بھی فضائی آپریشنز بند کر دیے گئے ہیں پاک بھارت کشیدگی برقرار ہے اور اسی صورتحال کے پیشن ازر ملک بھر میں فلائٹ آپریشنز کو آرزی طور پر موطل کر دیا گیا ہے اسلام آباد لاہور کراچی کوئٹا پشاور تمام ائرپورٹ پر جو پروازوں کا سلسلہ ہے وہ موطل ہے اور ائرلائنس کو تمام تر صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا ہے ہمارا پیغام لیکن امن کا ہے ڈی جی آئی ایس بی آر امید جنرہ سے غفور نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے پاکستان نے آج اپنے دفاع میں آپریشن کیا ہے پاکستان نے کبھی بھی پہل نہیں کی پاکستان نے آج بھی اپنے دفاع میں آپریشن کیا پاکستان کی طرف سے بھارت کو امن کا پیغام دیتے ہیں خطے کے عوام کے لیے امن سب سے ضروری ہے پاکستان نے کسی حملے میں ایف سولہ استعمال نہیں کیا ہم خطے کو جنگ کی طرف نہیں لے جانا چاہتے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن خطے کا امن ہمیں عزیز ہے تو آپ کو بتاتے چلے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آسف غفور نے اب سے کچھ ہی دیر پہلے پریس کانفرنس کی اور ایک بار پھر اسی اور مذاکرات کی دعوت دی گئی میجر جنرل آسف غفور نے میڈیا سے گفتگو کی اس گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ پاکستان نے آج اپنے دفاع میں یعنی سرف ڈیسپنس میں یہ کاروائی کی آپریشن کیا پاکستان کی طرف سے بھارت کو امن کا پیغام دیتے ہیں پاکستان ہر قسم کی مؤثر کاروائی کر سکتا ہے ہر قسم کی صلاحیت کا حامل ہے لیکن پاکستان خطے کا امن برباد نہیں کرنا چاہتا پاکستان پورے خطے میں امن چاہتا ہے عوام کے لیے امن کی ضرورت ہے پاکستان نے کسی حملے میں ایف سکسٹین استعمال نہیں کیا ہم خطے کو پر امن رکھنا چاہتے ہیں جنگ کی طرف ہرگز نہیں جانا چاہتے ہیں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن ہمیں اس خطے کا امن سب سے زیادہ عزیز ہے ضرورت واضح پیغام دیا گیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے اور پیغام تھا امن کا پیغام ایک بار پھر امن کا پیغام دیا گیا ہے میرم نسیم زہرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے میرم جس طرح سے امن کا پیغام ایک بار پھر دیا گیا ہے ہم نے جاریت نہیں کی ہے بھارت کو صرف واپس بھیجا گیا جواب دیا گیا تو کیا کہیں گی کیا واپس جو بھیج دیا گیا ہے امن کا پیغام دے دیا گیا ہے اب کیا صورتحال دیکھتی ہیں پر نکل پڑے ہیں یا ان کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جنگ کا راستہ سب کے لیے تباہی کا راستہ ہوگا کیونکہ پاکستان کل تک پاکستان ابھی بات ہی کر رہا تھا کہ آپ یہ نہ کریں یہ غلط ہے ہم اس کا جواب دیں گے کل تک تو ہندوستان خوشیاں منا رہا تھا اور بڑی بکری کی باتیں ہو رہی تھی اور آج ان کو اب یہ سمجھ آئی ہے کہ پاکستان جو ہے تو اس نے جوابی کاروائی پاکستان جو ہے وہ جاہر ہے تو اس کو دینا پڑے گا کیونکہ اپنی ملکی سالیت سے بڑھ کے تو کوئی چیز نہیں ہوتی دوسرا میرا خواہل ہے کہ جو اہم چیز ہے ایک اور ذہن میں بات رکھیں کہ ہم نے نہ صرف جواب ہم نے آج یہ دکھا دیا ہے کہ ہمارے پاس چیتے دلتی ہے کپائستی ہے اور ہم نے بڑا کسیلی دکھایا کہ ہمارے پاس جو پاکستان وہ بھی موجود ہیں اور یہ میں کیسی چلوں کہ پاکستان جو چاکٹر ہوتے ہیں تو ان کی عزت ہونی چاہیے اور اقینت جیسے دیدی آئیے